نکی تمبولی کے بھائی جتن کی چار مئی کو کورونا سنکرمن کے کارن موت ہو گئی ایک طرف جہاں پورا پریوار صدمے میں ہے وہی نکی تمبولی نے اب بھائی کے سپنے کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے نکی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب خطروں کے کھلاری 11 کریں گی نکی تمبولی کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت ہے نکی کے بھائی کی خواہش تھی کہ وہ خطروں کے کھلاری 11 میں جائیں نکی تمبولی نے اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی اب وہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ بھائی کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے وہ خطروں کے کھلاری 11 ضرور کریں گی نکی تمبولی اس وقت بہت بھاوق اور درد سے گزر رہی ہے بھائی جتن کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر خطروں کے کھلاری 11 کی ڈریس میں اپنی دو تصویریں شیئر کی ہے اور ساتھ میں ایک لمبا چوڑا پوسٹ بھی لکھا ہے نکی تمبولی نے لکھا ہے اس وقت میں اپنے لائف کے اس سٹیج پر ہوں جہاں ایک طرف میری فیملی ہے جو میرے بھائی کی موت کے صدمے سے اُبرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری اور میرے ورک کمیٹمنٹس ایک طرف میں اپنے کریئر کے پیک پر ہوں اور اگر مجھے کریئر اور فیملی میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو پہلے فیملی ہی آتی ہے پر میرے پیرنٹس میرے پاپا نے مجھ سے ہمیشہ کہا کہ جاؤ اپنے سپنے جیو اور انہیں پورا کرو میرا وشواس کرو تمہیں اپنے سپنے پورا کرتے دیکھ سب سے زیادہ خوشی تمہارے بھائی کو ہوگی نکی تمبولی نے آگے لکھا ہے مجھے یاد ہے کہ اسپتال میں بھائی کے ایڈمٹ ہونے سے پہلے ہم نے خطروں کے کھلاری کو لے کر بات بھی کی تھی اور وہ اس کے لئے کافی ایکسائٹڈ تھا میں خطروں کے کھلاری اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کے لئے پہلے ہی کمیٹ کیا تھا اور میں ہمیشہ ہی اپنے کام کے پرتی وفادار رہی ہوں میں جو کچھ بھی ہوں میرے کام کی وجہ سے ہوں کلرس ٹی وی اور انڈی مول کے کارن آج میں اس مقام پر ہوں میں جانتی ہوں کہ میرے لئے فیملی کیا ہے میں سب لوگوں کے سامنے سٹرونگ بن رہی ہوں پر میری فیملی جانتی ہے کہ میں کس درد سے گزر رہی ہوں پر کہتے ہیں نا کی شو مست گو آن تو میں اپنے بھائی میری فیملی اور اپنے در پر جیت حاصل کرنے کے لئے جا رہی ہوں میں جانتی ہوں کہ لاکھوں لوگ میری فیملی اور بھائی کے لئے پراتھنا کر رہے ہیں میں اپنے انجل دادا کے آشرواز سے سب کچھ حاصل کروں گی میں چاہتی تھی کہ میرا بھائی اسپتال سے جلدی گھر آ جائے اور مجھے خطروں کے کھلاری میں دیکھے پر ایسا نہیں ہوا اب وہ مجھے اوپر سے دیکھے گا بھائی کو خوش دیکھنے کے لئے میں اپنے درد سے لڑ رہی ہوں اور وہ ہمیشہ میرا سرکشہ کورچ بنا رہے گا ویل اس مشکل گھڑی میں نکی تنبولی نے حمد سے بھرا بہت بڑا فیصلہ لیا ہے